اسلام علیکم ناظرین یہ کہانیاں پاکستان کے سابق آرمی چیف پروید مشرف کی کہ آرمی میں بڑھتی ہونے کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ان کی ٹریننگ کے دوران ان کو ان کے غیر ذمہ درانہ رویہ کی وجہ سے نکالا جانے والا تھا یہ بات خود انہوں نے اپنی کتاب ہندلائن آف فائر میں لکھی ہے ناظرین وہ لکھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی کسی کمہار کو اپنے کام پر جاتے دیکھا ہے سب سے پہلے وہ بہتری مٹی کا انتخاب کرتا ہے اس کو چھوٹا ہے اسے دباتا ہے اسے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان محسوس کرتا ہے اور پھر اپنی پسند کا انتخاب کرتا ہے پھر اسے گیلا کرتا ہے پانی کی صحیح مقدار اس میں ڈالتا ہے اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ آٹے کی طرح اسے گونتا ہے اس کے بعد وہ کمہار اس مٹی کو اپنے پیئے پر رکھتا ہے صحیح رفتار سے گھوماتا ہے پھر اسے تیزی سے شکل دیتا ہے اس کے بعد اسے بھٹے میں رکھتا ہے صحیح درجہ حرارت پر گرم کرتا ہے بلکل وقت کی صحیح مقدار کے ساتھ نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد وہ اسے تندور سے نکالتا ہے اور پھر وہ مکمل تیار ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح ایک سپاہی بنتا ہے وہ کتنا اچھا ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کمہار کتنا اچھا ہے ناظرین پرویز میں شرف مزید لکھتے ہیں کہ 1961 میں جب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخل ہوا تو میری عمر صرف 18 سال تھی پی ایم میں ایک تاریخی مقام ہے ایبڈ آباد کے قصبے کے قریب کاکول نامی جگہ پر ہمالیہ کی گود میں سبز رنگ کے لان اور خوبصورت سرخ رنگ کی نو عبادیاتی امارتیں ہیں جس کا نام ایبٹ نامی برطانوی کمشنر کے نام پر رکھا گیا ہے ملٹری اکیڈمی میں داخل ہونے سے پہلے میں بہت جوش اور جذبے میں تھا اور میرے ساتھ باقی یہ تمام کیڈٹس اور ہم تمام بہت پرجوش تھے کہ آگے آنے والی زندگی بہت دلچسپ اور خوبصورت ہونے والی ہے لیکن یہ غلط فہمی ملٹری اکیڈمی میں داخل ہوتے ساتھ ہی دور ہو گئی ابھی ہم ٹرک میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک زوردار آواز سنائی دی کہ ٹرک سے نیچے اتر کر رینگو اور پھر اس پر چڑ جاؤ اور بار بار یہی کرو یہ آواز سن کر میں بڑا حیران ہوا کہ کیا یہ ہمیں کہا جا رہا ہے لیکن ان سینئر کیڈٹس کی گھورتی نظروں نے تصدیق کر دیا اور بار بار اسی طرح کے حکم ملے اس کے بعد میں نے سوچا تو یہ فوج ہے رینگنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں موجود گندے کیچڑ میں خوب اچھی طرح سے اپنے کپڑے گندے کرو اور پھر ڈھلوان سے کلا بازیاں لگاتے ہوئے نیچے کی طرف آو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب اگر میرے ماں باپ دیکھ لیتے تو بہت خوف زدہ ہوتے رات کے کھانے کے بعد ہمیں آرمی سٹائل کے بال کٹوانے کے لیے لے جایا گیا انہوں نے ہمیں بھیڑوں کی طرح کتر دیا ہم انتہائی عجیب لگ رہے تھے سینئر کیڈٹس نے ہمیں ہر طرح کے اہمکانہ کام کرنے پر مجبور کیا جیسا کہ سردیوں کے موسم میں ہمارے سروں پر برف کے تھنڈے پانی کے ٹب کو بلکل ایسے رکھنا کہ وہ ہل نہ پائے جو کہ کاکول میں بہت تھنڈا ہوتا ہے اگر ٹب گر جائے تو نہ صرف آپ خود بھیگ جاتے ہیں اور جم جنتے ہیں بلکہ آپ کو ایک اور اتنی ہی خوفناک سزا دی جاتی ہے اس پہلی رات جب میں اپنے بستر پر گیا تو بلکل سر سے لے کر پاؤں تک تھکن سے چور تھا اور بے حد نیند میں ناظرین پرید مشرق کہتے ہیں کہ بہت سے لڑکے ملٹری اکیڈمی میں ریگنگ کی زد میں نہیں آتے اور نئے کیڈرز کی زیادہ ریگنگ پہلے دس دن تک ہی رہتی ہے میں نے ریگنگ کو آوائیڈ کرنا سکھا یا وہ سزائیں جو بہت کم سے کم ہوتی جیسے فرنٹ رولز وغیرہ میں جتنا کم ممکن ہوتا اپنے آپ کو ان کے سامنے لے جاتا اور جب یہ اندازہ ہوتا کہ ریگنگ شروع ہونے والی ہے تو میں خود کو باثروم میں چھپا لیتا اور جب ریگنگ ختم ہو جاتی میری باری آئی دوگلے سال میں نے نئے کیڈرز پر زیادہ ظلم نہیں کیا میں نے ایک مقصد کے ساتھ غصہ کیا فوجیوں میں نظم و ضبط اور اتھارٹی کا احترام پیدا کرنا سپاہی ایک نسل بن جاتے ہیں ایک ایسی نسل جو بغیر کسی سوال کے اپنے ملک کے لیے اپنی مرضی سے جان دیتے ہیں میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہمیں ہر قسم کے مضامین سکھائے جاتے تھے سائنس ریاضی جغرافیا فوجی حکمت عملی نقشہ پڑھنا اور یقینا ہتھیاروں کی تربیت اور ڈریل ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ مردوں کو کس طرح حکم دیا جاتا ہے اور پھر ان سے بہترین فائدہ کیسے لیا جاتا ہے ہم نے سیکھا نفسیاتی دباؤ کو کیسے جذب کیا جاتا ہے اور جسمانی برداشت کیسے پیدا کی جاتی ہے سب سے بڑھ کر ہم نے یہ سیکھا کہ کسی مشکل وقت میں کسی بہران میں فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے اور کوئی عام بہران نہیں ایسی مشکلات جن میں زندگی اور موت کے درمیان فرق نظر آئے اگر آپ کے ماں تحت افراد آپ کے فیصلوں پر بھروسہ نہیں کرتے تو انہیں آپ کی کمان میں جنگ میں جانے کا اعتماد نہیں ہوگا ملٹری اکیڈمی یہ سیکھنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے کہ ایک ایسا آدمی کیسے بنتا ہے جو بہران سے نمٹ سکتا ہے بشرت یہ کہ یہ ملٹری اکیڈمی کس قدر اچھی ہے اور پاکستان کی ملٹری اکیڈمی دنیا کی بہترین اکیڈمی ہے میں نے پی ایم اے میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اپنے کورس کے ٹاپ کیڈٹس میں سے ایک تھا دس تلوار برداروں میں سے ایک اگر میں غیر جانبدار اور غیر معقول رویہ نہ اپناتا تو میں وزید بہتر کر سکتا تھا وہ لکھتے ہیں کہ سچ کہوں تو میں کافی حد تک بدنظمی کا شکار نوجوان تھا میں ان چار امیدواروں میں سے ایک تھا جو اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے لیے انگلینڈ کی ملٹری اکیڈمی سینڈ ہست جانے کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے تھے لیکن ایک اور کیڈٹ علی خان خٹک کو منتخب کیا گیا جب میں آرمی چیف بنا تو علی خان خٹک بطور لیفٹیننڈ جنرل اور چیف آف جنرل سٹاف ریٹائر ہوئے ٹریننگ کے دوران میں کبھی کبھی لا پرواہ ہو جاتا ایک بار بیرونی مشک کے دوران میرے پلٹون کمانڈر نے مجھ سے دوسرے کیڈٹس کو دیکھنے اور انہیں یہ بتانے کو کہا کہ میری یونی فارم سے کیا غائب ہے میں نے دیکھا لیکن یہ نہیں جان سکا کہ ان کے پاس کیا ہے جس کی مجھ میں کمی ہے اس نے مجھ سے اپنے سر کو چھونے کو کہا یہ ننگا تھا بغیر ہیلمٹ کے مجھے اگلے دن سزا کے لیے مارچ کیا گیا چلیو ڈرل سارجنٹ نے چیخ کر کہا لٹون کمانڈر میری مشک سے اس قدر متاثر ہوا کہ بغیر کوئی سزا دیئے اس نے سارجنٹ کو حکم دیا کہ اچھی ڈرل ہے اسے روانہ کرو در حقیقت میری فیزیکل بیرنگ اور ڈرل اتنی اچھی تھی کہ میں نے پہلی ہی کوشش میں ایڈجوٹنٹ کی طرف سے خصوصی تعریف کے ساتھ اپنا سیلوٹنگ ٹیسٹ پاس کیا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ تم کس کیڈٹ کالج سے آئے ہو میں نے بتایا کہ میں فارمن کرسچن کالج سے ہوں نہ کہ کسی کیڈٹ کالج سے تو وہ کافی حیران ہوا بعد میں ایک پریڈٹ کی رہرسل کے دوران اس نے مجھ سے سینئر کیڈٹس کی پوری بٹالینڈ کے لیے مشک کے مظاہرے کرنے کے لیے باہر نکالا اس نے مجھے اپنے سینئر کے ساتھ انہیں مناسب مشک دکھانے کی جررت کی وجہ سے بہت سی پریشانی میں ڈال دیا اور بعد میں میری اس جررت کی وجہ سے سینئر کے ہاتھوں بہت ریگنگ ہوئی تاہم ایک اور موقع پر مجھے پی ایم میں سے تقریباً باہر کر دیا گیا تھا ہماری آخری مدد میں ہمارے فارغ ہونے سے ٹھیک کچھ مہینے پہلے پی ایم میں میں ایک ڈرل کمپیٹیشن تھا جس میں سینئر کیڈٹ سے بطور اس ڈرل کمپیٹیشن میں ہم سے ایک غلطی ہوئی تھی جس کی ہمیں یہ سزا ملی کہ ہمیں نو میل تک دوڑنا تھا دوڑتے دوڑتے جب سڑک کے ایک لوپ پر پہنچے تو ہم میں سے کچھ نے چلاکی سے شارٹ کٹ لینے اور تقریباً ایک سو اسی میٹر فاصلہ بچانے کی کوشش کی ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ دور بین سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے ہم میں سے پندرہ کے قریب پکڑے گئے پوچھ گچھ شروع ہی اور سارا معاملہ کافی سنگین ہو گیا اکیڈمی کے اہدداروں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ ہمیں شارٹ کٹ لینے پر نکال دیا جائے ہم میں سے چھ ایسے کیڈٹ جنہوں نے یہ کیا تھا وہ تلوار بردار تھے جو گریجویشن پریڈ کی قیادت کرنے والے تھے خوش قسمتی سے اچھی سمجھ غالب رہی اور ہم نکال لے جانے سے بچ گئے لیکن اس کی وجہ ہمارا کورس کا گریڈ کم کر دیا گیا میں بٹالین جونئر انڈر آفیسر تھا اور کلاس میں میری پوزیشن میلٹ پر بہت زیادہ تھی لیکن سزا کے طور پر ہمیں چھ پوزیشنوں سے نیچے دھکیل دیا گیا تو کرچہ میں نے درجہ بندی کی میرے کورس میں چوتھے مجھے دسویں نمبر پر رکھا گیا دیگر جونئر انڈر آفیسرز چھ پوزیشنوں پر آگے ہوئے اور اس طرح ہم سے پہلے گریجویٹ ہو گئے